ابھی آگے میں بتاؤں گا کس کا اور ہے ان کے نزدیک ابو علی مہدوری صاحب کے نزدیک رام کون ہے نبی کرشن کون ہے نبی اب آئیے ان کو بھی سن لیجیے اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی ان لوگ کے لیے تھی آج ہمیں ماننا چاہے آخری کتاب قرآن مجید اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کشن خدا کے بجیر پیغمبر ہے قرآن میں آتا ہے سور فاطر سورہ نمبر 35 نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے نام سے صرف پچیس پیغمبروں کا ذکر قرآن میں تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں یعنی ہو بھی سکتے ہیں ممکن ہے اب دیکھیں میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہے ان کی بحث کیا کہنا ہے انہوں نے قیاس سے کام لیا کی نہیں لیا مگر جب ہم ایماموں کا قیاس پیش کر رہے تو یہ ہم کو سناتے ہیں سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہے تو زاکر نائی صاحب یہ قیاس کر کے کہ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں خود کیا ہوئے میں نہیں کہہ رہا بھائی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یار بمبے والے تو کہنے کا مطلب ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں ہم کسی کے معبودوں کو برا نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا اسلام اور جب پروف نہیں ہے تو آپ کس قیاس کی بنا پر کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ بھی رہا ہے کہ قرآن میں نام نہیں ہے تو جب قرآن میں نام نہیں ہے تو ہو سکتے ہیں پھر تو کیوں کہہ رہا ہے اب زاکر صاحب نے تو احتیاط کی انہوں نے کہا کہ رام ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ایک بزرگ انہوں نے کہا کہ ہو سکتے نہیں ہیں بلکہ ہوتے ہیں کتاب کا نام ہے حدیعت المہدی صفحہ نمبر پچیسی جلد ایک اس پر وہ لکھتے ہیں یہ مولانا وحید الزمہ کی کتاب کہتے ہیں رام چندر لچمن کرشن بار سکرات فیسا گورس یہ سب انبیاء سالحین میں سے ہیں اور سکرات فیر عربے میں لکھا آمنا بجمیل انبیاء ورسول ہی لا نفرق بینہ حادم منہم ونہانو لہو مسلمون اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر ایمان لائے اور ہم کہے کہ ہم ایمان لائے ہم تمام انبیاء پر رسولوں پر اور ہم رسولوں میں ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے مطلب جس طرح نرام کو ہم نبی مانتے باز اللہ اسی طرح ہم حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی نبی مانتے موسی علیہ السلام کو بھی مانتے ہم ان میں فرق نہیں کرتے لیکن آپ دیکھیں رام کو جس کا وجود بھی پروف نہیں ہے اس کو پروف کرنے کے لیے یہ قرآن کی آیت تک پڑھ رہے ہیں داکر صاحب کہ قرآن میں آیا ہر جگہ اللہ کے نبی آئے مگر